بندے پرسوت تمام سری رامنندن پرساج جی لکھتے ہیں ان کے اوپر گرو کی کرپا کیسے ہوئی اس سوکال میں سسنگ کے چھیتر میں جب لاکھوں لوگوں کی جماعت ہوتی ہے تو اس سمیں پاکٹ ماروں کی سنکھیا بھی بڑھ جاتی ہے سری سٹھاکور کے نکٹ تاسو میں ایک دن پاکٹ ماری کی جب چرچہ چل رہی تھی تو انہوں نے کہا دوسی پاکٹ مار نہیں ہے بلکہ دوسی وہ ہے جس کی پاکٹ کٹتی ہے ایک بھائی نے اس بات کے اتر میں کہا پاکٹ مار کو دوسی نہ ٹھہرا کر جس کی پاکٹ کٹ جاتی ہے اسے دوسی کیسے بناتی ہیں اپنی اس بات کو صحیح ٹھہرانے کے لیے ویبھن نترہ کی انہوں نے یکتیاں دی جیسے انہوں نے کہا گاڑی میں چڑھنے کے سمیں بڑی بھیڑ رہتی ہے اس سمیں سادھان تہ منس سے سوچتا ہے کہ سیٹ کیسے ملے نہ کی پاکٹ کا خیال رکھتا ہے دوسرا ستسنگ یا مندر کا اوداران پیس کرتے ہوئے کہا بھکت لوگ مندروں میں جاتے ہیں ان کا دھیان تو بھگوان پر رہتا ہے اس لیے اپنی پاکٹ پر دھیان نہیں رہتا ہے ان کا دھیان تو بھگوان یا اپنے اسٹ پر کے اندرت رہتا ہے کیسے پاکٹ پر دھیان رکھا جائے دو طرف تو دھیان رکھنا سمبھو نہیں تیسرا دستان ستسنگ کا دیا یہاں ہجاروں لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے سب ہی کا دھیان اپنے اسٹ دیو بھگوان پر رہتا ہے پڑام کرنے کے سمیتے ان کا دھیان نہیں رہتا ہے اور پاکٹ ماروں کو تب ہی تو سویدھا ہو جاتی ہے تو ہم کیسے یہ کہا سکتے ہیں کہ دوسی پاکٹ مار نہیں ہے بلکہ دوسی ہے وہاں بیقتی جس کی پاکٹ کٹتی ہے یہ ادھوت اوم نئی بات ہے سیسی تھاکور نے اس کے پرتیتر میں کہا خاص کر ستسنگی بھائی لوگ جنہوں نے اسٹ کو پکڑا ہے جو نیمت نام دھیان کرتے ہیں ان کا انٹیوشن انترگیان بڑھنا ہی چاہیے ان کو حویسے کا عنوان پہلے سے ہی لگ جانا چاہیے اور تب اوے سچیت اوم سعودھان ہو سکتے ہیں انترگیان ہی جب نہیں بڑھا تو نام دھیان کیا کرتے ہو اس کا عرض ہے کہ تم لوگ نام دھیان ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہے ہو میں تھاکور کے ان مرم اس پرسی باتوں کو سن تو رہا تھا پر مجھے بھی ان کی باتیں وستطح دل میں نہیں جچی میں نے منہی من یہ سوچا کہ اس بیکت کا یکت ترک تو بہت حد تک سسنگت ہے بھیڑ میں وہ کیسے سچیت اوم سعودھان ہو جائے گا کیسے اسے بھوش سے کانوان ہوگا یہ پرسن میرے دل میں آمیوان ست رہ گیا قریب آٹھ درس ورسوں کے بعد میرے اس پرسن کا واسطوک روپ سے مجھے اتر مل گیا ایک دن سندھیا میں میں ترکاری خریدنے کے لیے باجار گیا میری بائیں پاکٹ میں پچاس ساٹھ روپے تھے میں آلو کی دکان پر آلو خرید رہا تھا ادھک بھیڑھار بھی نہیں تھی پورپ کی اور سے ایک یوک اسی دکان پر آیا اور آلو کا مول بھاو کرنے لگا جو ہی وہ پہنچا کیوں ہی مجھے ایسا لگا کہ بھیتر سے کوئی کہہ رہا ہے کہ سعودھان ہو جاؤ تمہارے نکٹ پاکٹ مار کھڑا ہے پھر بھی میرے مند میں یہ پرسن اٹھا کہ کتنی بار کتنے ورسوں سے کتنی بڑی بھیڑ بھاڑ میں باجار کرتا آ رہا ہوں آج تک نہ میری پاکٹ ماری ہوئی ہے اور نہ کسی پر سندیح ہوا ہے آج کیوں آئے ہوئے بگل کے بیکٹی پر مجھے سندیح ہو رہا ہے ایسی بات دماغ میں آتے ہی میں نے چٹ اس کی اور کڑی نگاہیں ڈالی میری نگاہیں اس پر پڑھتے ہوا جھیب گیا تو مجھے اس سمیں یہ اب اسواس جم گیا کہ دال میں کچھ کالا عوصی ہے پھر بھی میں اتنا ہی سوچ کر سانت نہ رہا میں آلو کھرید کر آگے بڑھنے والا تھا کنتو اس وقت کو صحیح روپ میں جاننے کے لیے میں پیچھے کی اور بڑھا یدی میں آگے بڑھتا تو میرا بایا پاکٹ اس کے ہاتھوں کے نکٹ آ جاتا اور وہ آسانی سے روپے نکال سکتا تھا جو بھی ہو اسے صحیح روپ میں نیرکھنے پر رکھنے کے لیے میں پیچھے کی اور مڑ کر اندھیرے کے کونے میں ایک ایسی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے یہ اولوکن کرنے لگا کہ وہاں بیقتی وستطہ آلو کھرید رہا ہے یا اس کی نیت کچھ اور تھی پر وہاں بیقتی آلو کھریدنے کی بجائے چاروں اور اپنی نجریں دوڑا رہا تھا اسے بھی مجھ پر یہ سکھ ہو گیا کہ میں اسے پرکھ لیا ہوں کھالی ہاتھ آگے بڑھ گیا اسے پکہ بھی سواس ہو گیا کہ میں نے اسے صحیح روپ میں پہچان لیا ہے ایک اور گھٹنا ہے اس جمانے میں رنگن ویلا کے پریسر کے بگل میں ہی کچھ دو چار کمرے والے ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں ستسنگ رسائشنا مندر کی آرویدک اوسدھیاں سیسی ٹھاکر کے پرانے بھک تسردھی ویریند رناث بھٹا چاریا کی دیکھ ریک میں تیار ہوتی تھی ایک دن رسائشنا مندر میں دو تین بجے رات تری میں چوری ہو گئی سردھے ویریند رضا اس سمیں نام دھیان میں بیٹھے تھے ادھر نام دھیان کر رہے تھے دوسری اور چور مال کو سمیٹ کر پیچھے دروازے سے کام بنا کر نو دوئی گیارہ ہو گیا ویریند رضا جب نام دھیان سے اٹھے تو دیکھا کی ان کے پیچھے والے کمرے سے چوری ہو گئی ہے سیسی ٹھاکر کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے کیول اتنا کہا نام دھیان کر رہا تھا اور چوری ہو گئی یہاں کیسے سمبھاؤ ہے کیا وہ ستح نام دھیان کر رہا تھا ویریندہ کو میں نے بیٹھے بیٹھے سوتے بھی دیکھا تھا بھوژن پر بھی بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی بھور ہو جاتی تھی ایک اور جیون کی گھٹنا مجھپر پور ستسنگ آسرم میں سیسی ٹھاکر کا جنمو سو منانے کا آیوجن کیا گیا تھا اس اتصو میں ہم دو ویکتی آمنتری تھے میرے ساتھ ساتواتی پترکہ کے سہ سمپادک سری بساون سنگھ بھی تھے اتصو کے دو دن پورو ہم دونوں رات میں موری ایکسپریس پکڑنے کے لیے جسی ڈیح پہنچے موری ٹرین کے آس پاس ہی اس سمیں اس کا بھی ٹائم تھا جو ہی ٹرین پلیٹ فارم پر لگی تو بساون سنگھ جی نے کہا یہ گاڑی دو گھنٹہ پہلے مجھے پھر پر پہنچے گی تو کیوں نہیں اسی ٹرین سے ہم لوگ چل پڑیں اس سمیں گاڑی میں ٹو ٹائر کا ڈبا رہتا تھا ہم لوگ اسی میں سوار ہو گئے بھیڑ بھار نہیں تھی ایک برت پر چار آدمی بیٹھتے تھیں پر گاڑی کے اندر جاتے ہی مجھے بیچائنی محسوس ہوئی میں اس ڈبے کو چھوڑنا چاہتا تھا بساون جی نے کہا جگہ تو بن گئی ہے پھر دوسرے ڈبے کی بات کیوں کرتے ہیں یہاں کے ڈبے کی جیسی کہیں دوسرے ڈبے میں سوویتھا نہیں ہوگی سوویتھا رہنے سے کیا ہوتا ہے مجھے تو بیچائنی ہو رہی ہے کہ کیسے میں اس ڈبے سے اتر جاؤں ہان آ کے بیچ گاڑی کھل گئی دو پگ گاڑی سسری کی ایک آئیک گاڑی پنہ رک گئی ڈرائیور انجن سے اتر کر پیچھے کی اور آ رہا تھا میں نے ڈرائیور سے پوچھا کیا ڈرائیور صاحب گاڑی کیوں رک گئی اس نے کہا انجن خراب ہو گیا ہے ڈرائیور کی بات سنتے ہی ببساون جی سے کہا بساون جی ہماری آترا ٹھیک نہیں ہے چلیں ہم لوگ گاڑی سے اتریں پر انہوں نے جد باندھ لی کہ ہم اتریں گے ہی نہیں میں بنا کچھ کہے سنے چٹ پلیٹ فارم پر اتر آیا اور بساون جی سے آویدن کیا کہ میرے سامانوں کو مجھے دے دیں میں نے ان سے کہا آپ جائیں میں دوسری ٹرین سے آؤں گا بساون جی بھی نیروپائے ہو کر افسوس کرتے ہوئے سامان سہید اتر گئے میں نے انہیں سانپنا دیتے ہوئے کہا اچھ سو تو آج نہیں ہے ایک دن بعد میں ہے اتنی جلدی باجی کی بات کیا ہے مجھے بیچینی لگ رہی تھی پندرہ منٹ کے اندر گاڑی کھل گئی بساون جی افسوس کرنے لگے ایک گھنٹہ کے بعد مور ایکسپریس آئی اور ہم دونوں بھائی محلہ والے ڈبے میں زیادہ کھل ہوئے اس ڈبے میں ادھکانس پروس ہی تھے محلائیں کم تھی براؤنی سے دو چار اسٹیشن پہلے سے ہی یہ خبر آگ کی بھانتی پھیل گئی تھی کہ مدھیلہ کے ٹو ٹائر والے ڈبے میں ڈکیتی ہو گئی ہے بہت لوگ غائل ہیں اور کچھ مارے بھی جا چکے ہیں ہماری گاڑی جو ہی براؤنی پہنچی دیکھا کی ٹھیک ہمارے پلیٹ فارم کی بپرید دیسا میں مدھیلہ گاڑی لگی ہوئی ہے ٹو ٹائر میں ڈکیتی ہوئی ہے یہاں سنتے ہی گاڑی رکنے کے ساتھ ہی ساتھ بساون جی اس کمپارٹمنٹ کے نکٹ ڈوڑ گئے انہوں نے وہاں جا کر دیکھا کہ اس ڈبا میں کیول کھون ہی کھون ہے ایک غائل بیکتی دم توڑ رہا ہے انہوں نے مجھ سے آ کر بتایا لال بھائی آپ نے ٹھیک ہی کیا وستطح آپ جہاں پر جس ڈبے میں سوار تھے اسی میں ڈکیتی ہوئی ہے کچھ لوگ غائلہ وستہ میں پڑے ہوئے ہیں اس ڈبے کی ایسی حالت تھی کہ براؤنی میں اسے کاٹ دینا پڑا مجھ سے انہوں نے پوچھا کیسے آپ کو ایسا آبھاس ہوا کہ آپ اترنے کے لیے بیچین ہو گئے تھے میں نے کہا بھائی میں اس کی بیاکھیا نہیں کر سکتا ہوں بس اتنا ہی کہا سکتا ہوں کہ یہ گروہ کرپا ہی ہے جیون کی ایک اور گھٹنا جو بڑا ہی مطبن ہے اپنی بہن کے تلک میں میں بیہار شریف گیا تھا ہمارے ساتھ برامہر ہجام اور نوکر بھی تھے رات میں تلک آدھکہ کارکرم سمبنہ ہوا دوسرے دن سندھیا میں ہم لوگوں کی ویگادری ورپکچ کی اور سے ہوئی ور کے پتا جی نے ہم لوگوں کے ساتھ اپنے منسی کو ٹیکسی سٹینڈ پر ویدہ کرنے کے لیے بھیجا پر ٹیکسی سٹینڈ پر ایک بھی ٹیکسی نہیں تھی ایک ٹیکسی ایک کونے میں لگی تھی جس سے پوچھا گیا تو وہ تیار نہیں ہوا ادھک پیسہ دینے پر بھی تیار نہیں ہوا میرے ساتھ ایک بڑا بکسہ تھا جس میں تلک کی ساماگریہ لے کر گیا تھا ٹیکسی سٹینڈ پر میں نے اپنے لوگوں سے کہا بکسہ کو حفاظت سے رکھو اس بکسے میں ور کے جوتے پینٹ کوٹ آدھی چیزیں تھیں اسی لئے ساودھانی برت نے کہا گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دوسرے وقت کو پنہ اسی ٹیکسی کے نکٹ بھیجا دیکھا کہ اس بار ٹیکسی والا کم پیسے میں ہی تیار ہو گیا جس سمیں ٹیکسی نہیں مل رہی تھی منسی جی نے کہا تھا گھر لوٹ چلیے تو میں نے کہا تھا گھر جانا آوستک ہے ٹیکسی آئی تو گلی میں وہ لگی اس سمیں میرے دماغ میں دو پرسنے اٹھے پہلا پرسنیہ اٹھا کہ کم پیسے میں وہی ٹیکسی والا کیسے تیار ہو گیا جس سمیں میں نے اپنے لوگوں کو بکسا کے پرتی ساودھانی برت نے کہا تھا اس سمیں اور سماجک تتو تو کہیں اردگرد نہیں گھوم رہے تھے من میں ایسی سنکہ ہوئی پھر بھی ہم لوگ گاڑی میں چڑھ گئے منسی جی باہر کھڑے تھے گاڑی جو ہی سٹارٹ ہوئی کہ پیچھے سے کسی انجان ویکٹی نے ڈرائیور سے دو کلومیٹر کے بعد روک دینے کی بات کہی جہاں کیول فاکہ میدان تھا میں آگے والی سیٹ پر بیٹھا تھا نئے ویکٹی کی آواز سن کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ایک نیا اسٹھانی ویکٹی دھوتی کے آگے کھونٹے کو اڑھ کر بیٹھا ہے میں نے اس پر کڑی نگاہیں ڈالی توہا جھیب گیا میں نے ترنت ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دو گاڑی رکتے ہی وہ نیا آگن تک ترنت اُتر گیا میں نے سامنے کھڑے مونسی جی سے کہا آپ اس ویکٹی کو بھلی بات دیکھیں میں اب نہیں جاؤں گا چلیں ہم لوگ کنہ گھر لوڑ چلیں یہ کہتے ہی سارے سہر کی بطی گل ہو گئی ڈرائیور سے پیسہ واپس لیا میں نے مونسی جی سے پوچھا آپ نے اس ویکٹی کو دھیان سے دیکھا انہوں نے مجھ سے آسٹر چکت ہو پوچھا کیا بات ہے آپ نے کیا اسے پہچانا ہے وہاں کیسا ویکٹی ہے میں نے کہا کہ وہاں تو کھونی جیسا لگتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میری گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا تھا منسی جی نے مجھے آسٹر چکت ہو مجھ سے پوچھا لال بابو آپ نے کیسے اس ویکٹی کو پہچان لی کہ وہاں کھونی ہے میں نے ان سے کہا کہ پہچانا نہیں مجھے تو کیول یہ سندے ہوا ہے میرے ساتھ سبھی لوگ آسٹر چکت تھے منسی جی نے اسویکار کیا کہ وستطہ کھونی تھا وہ میں تو مارا جاتا آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا میں نے جو بکسے پر ساودھانی برتنے کہی تھی سائد اس بات پر اسے سنکہ ہوئی ہوگی کہ اس میں سونے کی جیور جیورات اتیادی ہوگی اس ویکٹی نے پیچھے والے میرے لوگوں سے کہا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے علاج کرا کر وہ نکٹ میں ہی دو میل پر جانا چاہتا ہے پر وستطہ اس میں ایسا کوئی لکھن نہیں دیکھ پڑا کہ وہ ہاتھ کا علاج کرانے آیا تھا ان کے ہاتھ میں بینڈیس تو ہونا چاہیے جو نہیں تھا کیول بہانہ تھا میں سبھی لوگوں کے ساتھ پونہ واپس لوڑ گیا جان بچی تو لاکھوں پایا یہ سب گروہ کی مہمہ نہیں تو اور کیا ہے ساتھ پتی جون دو ہزار پندرہ پیش سنکھا اڑتیس انتالیس اور چالیس سے جائے گوئے